حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت قبول کیا کرو اور پھر اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو مت کھاؤ یہ مسند احمد کی روایت ہے شریعت نے ایک معاشرے میں امن اور سکون کے قیام کے لیے جو سیدھے سادھے اصول بتلا رکھے ہیں اس میں ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ جب معاشرے کا کوئی فرد آپ کو دعوت دے کھانے کے لیے تو باہمی محبت پھیلانے کے لیے یا ایک دوسرے کے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرے کی دعوت کو قبول کیا جائے اور اس میں اس بات کو پیش نظر نہ رکھا جائے کہ میرا سٹیٹس تو انچا ہے یا میری شان تو عالی ہے اور جو دعوت دے رہا ہے وہ کم تر درجے کا ہے یہ رعایت رکھنا یا فرق رکھنا یہ اسلام کے روح کے منافی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں وَيُجِبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكَ عَلَىٰ خُبْزِ شَعِرِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت بھی قبول فرمایا کرتے تھے خواہ و جو کی روٹی پر ہی کیوں نہ ہو اس زمانے میں غلاموں کا طبقہ سب سے کمزور شمار کیا جاتا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی رہائش تھی بلکہ اپنی جان پر بھی ان کی ملکیت نہیں تھی کسی دوسرے کی ملکیت میں ہوا کرتے تھے اب ایسا کوئی غریب انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمین پر بیٹھ کر ہی کیوں نہ کھانا پڑے لیکن ایسے طبقات کی دعوت قبول کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت تھی اس میں میرے اور آپ کے لئے بھی درس ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد بھی آپ کو دعوت دے اور اس کی دعوت قبول کرنے میں آپ کے اوقات کا یا مسروفیات کا کوئی قابل ذکر حرج نہ ہوتا ہو تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے اور اگر کھانے کی طلب نہ ہو تو آدمی چلا جائے تاکہ اس کی دعوت قبول ہو جائے ہاں پھر اپنی سہولت کے لیے کھانا کھانے سے انکار کی بھی گنجائش ہے یہ شریعت کے وہ اہم اصول ہیں کہ ان پہ عمل کرنے سے کسی بھی معاشرے میں افراد کے درمیان باہمی محبت پیدا ہوتی ہے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے دنوں میں دوریاں کم ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اللہ جل جلالہو مجھے اور آپ کو یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے